بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہے دو پہلی سٹوری آپ نے تھامنیل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ سما بگ گیا سما ٹی وی بگ گیا ہے نا بیج دے نہ بیج دیا ٹھیک ہے کس کو بکا کس نے خریدا کتنے کا خریدا کون سی شخصیت ہے سیاسی شخصیت ہے اور اس کے بعد خاجہ آسف صاحب کو زمانت مل گئی بھائی کہ درگیہ نیب کا بیانیاں اور کفتان کے لیے کیا یہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے کیا ہے ان دونوں خبروں سے پہلے میں ایک انتہائی اہم بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ کچھ احباب مجھے آپ میں سے ماشاءاللہ آپ سب میرے لیے بہتی محترم ہیں بہتی قابل احترام ہیں وہ بار بار مجھے جو ہے نا میسج کر رہے ہیں کہ جناب آپ وہی جو ایک بڑی خبر آئی ہے بڑی تشویش ناک قسم کی خطرناک قسم خبر جس کو انڈیا کے میڈیا نے بھی بہت ہی اچھالا پھیلایا اور کچھ کوئی پتہ نہیں یوٹیوبرز نے کچھ نے جو ہے نا اس کے بارے میں تو بھائی بات یہ ہے کہ میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا میں بالکل اس پہ بات کروں گا لیکن میں شرلی کا عادی نہیں ہوں میں جب تک کسی بات کی تحقیق پوری تصدیق نہ کر سکوں تب تک اپنا اندر نہیں سیڈیسفائی ہوتا اب ذرائع سے ہم بھی بات کر رہے ہیں لیکن ایک سینسٹیو ایشو ہے جس پر جب تک میرا اپنا ایک اصول ہے کہ جب تک اس ایشو پر آئی ایس پی آر کا افیشل ریسپانس نہیں آتا اس پر بولنا ایسے ہی شرلی چھوڑنا یا کسی کے ریفرنس سے بول دینا تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے امپارٹنڈ اور اتنے سینسٹیو ایشو پر بولنا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوگا بس اتنا کہنا کافی ہے جب وہ ایک ریسپانس افیشل ریسپانس آئے یا کسی بھی کوارٹر سے کوئی افیشل کوارٹر سے کوئی ریسپانس آئے کوئی بھی یا کوئی ریسپانسبل اپنے کوئی ریلائبل سورس سے کچھ آئے سامنے تو پھر اس پر بات کریں گے جس طرح سے آپ نے دیکھا میں نے بھی آپ کا کیا خیال ہے میں نے ہی زیادہ یعنی کہ ڈیفرنٹ کارنر سے معلومات حاصل کی ہیں لیکن کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ میرے لئے قابل احترام ہیں اب بار بار میسج کر رہے تھے تو وہ کہنا میرے لئے ضروری تھا آجیں جناب سما ٹی وی پر سما بگ گیا ٹھیک ہے جی اچھا ریلی بگ گیا ایک تو محاورتن کہتے ہیں نا کہ جناب وہ فلاں صحافی بگ گیا فلاں چینل بگ گیا وہ پہلے سے ہی بہت سارے بگے ہوتے ہیں لیکن اب وہ ریل ٹرم میں اس ٹرم میں بگ گیا یعنی کہتے ہیں نا کہ سافٹ ویئر نہیں بگا ہارڈ ویئر بھی بگ گیا ٹھیک ہے اچھا پھر اس میں یہ ہے جیسے وہ خود کہتے رہتے ہیں نا فلاں چیز کا دنیا کا سما وہ آپ دیکھتے ہیں نا ان کے مختلف ہر چینل کے ایک اپنا سلسلہ ہوتا ہے نا یہ مارکٹ کا سما یہ ہے جناب بگ جانے کا سما ٹھیک ہے نا تو وہ سما ٹی وی بگ گیا اور جس شخصیت نے خریدا ہے سورسز کہہ رہے ہیں ابھی تک ان کی اپنی طرف سے تو اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی سورسز کہہ رہے ہیں اس شخصیت کا نام ہے علیم خان صاحب جی ہاں ٹھیک ہے نا اپنا ان کی ایک سوسائیٹی بھی ہے پارک ویو جس کا اسلام آباد ہائی کوٹ نے ان کو اس کے خلاف بھی فیصلہ دیا تھا اور پھر یہی چینل تھا کچھ لوگ اب کہہ رہے ہیں نا کہ یہی چینل تھا جس نے خبریں چلائی تھی اس اسلام آباد ہائی کوٹ کے فیصلے پر اور اس سوسائیٹی کے اگینسٹ تو علیم خان صاحب نے وہ چینل ہی خرید لیا ٹھیک ہے جی یہ کتنے میں خریدہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب بہت سارے لوگ یہ کوئسٹن اٹھا رہے ہیں اچھا پڑے مزے مزے کے تفسرے آ رہے تھے اچھا کچھ لوگوں سے میں نے پھر کچھ ریلائبل سورسز سے بھی کنفرم کیا پھر کچھ سما کے دوستوں سے بھی بات ہوئی انہوں نے بھی کہا ہاں جی کچھ عرصہ پہلے ان کے ٹیم نے بھی وزٹ کیا تھا تو اس اس طرح سے سارا کچھ وہ سچ ہے اب یہ ناؤسمنٹ ہونا باقی ہے اور کچھ لوگوں نے تو بقاعدہ بتا دیا کہ جی بلکل اب سما ٹی وی کے مالک علیم خان صاحب ہیں وہی علیم خان صاحب جن کو خان صاحب کی کپتان کی ایٹی ایم بھی کہا جاتا ہے جنگیر ترین صاحب کے ساتھ ساتھ جنگیر ترین صاحب جیسے ادھر ادھر ہوئے تو وہ خلا جو تھا وہ پر کیا علیم خان صاحب نے فوری طور پہ آئے وہ الگ تھلگ بیٹھے تھے فوری طور پہ آئے پھر انہوں نے وہ سینئر وزیر کی پوسٹ سنبھالی تو بہرحال اچھا بڑے مزے مزے کی تفسریں ہوئے بھائی میں بتاتا ہوں کتنے میں خریدا ہے یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے بڑے مزے مزے کی تفسریں ہوئے کچھ نے کہا کہ اب تو اے ار وائی اور سما میں کمپیٹیشن ہوگا ٹھیک ہے کس چیز کا کمپیٹیشن مالش پالش کا اور کس کا کمپیٹیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بھائی بات دیکھیں یہ بڑی ایک لوجیکل بات ہے کمپیٹیشن کن میں ہوتا ہے کمپیٹیشن ہمیشہ ایک ہی قسم کی نو کی چیز میں ہوتا ہے ایک ہی قسم کی کمپیٹیشن دو اپوسٹ چیزوں میں نہیں ہوتا کمپیٹیشن دو پیرلل چیزوں میں ہوتا ہے دو پیرلل چیزیں جو دو سنانمس چیزیں دو ایک جیسی چیزیں دو ایک جیسی فیلڈ کی چیزیں اب میں آپ کو بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں میں سادہ سا بندہ ہوں کام علم سا میں مثال دیتا ہوں کہ ایک لائن لگی ہے کہ اس لائن میں پالش کرنے والے جوتے پالش کرنے والے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اور ایک دو تین چار پانچ چھے اور ان کے ساتھ ایک دو ریڈی فروٹ والی فروٹ والا کھڑا ہے جو ریڈی پہ فروٹ بیج رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کمپیٹیشن کن میں ہوگا ان پالشیوں میں ہوگا نا کہ یہ تھوڑی ہوگا کہ وہ جوتے پالش کر رہا ہے اور فروٹ والے میں کمپیٹیشن ہو نہیں بھائی کمپیٹیشن کی کمپیٹیشن کا بیسک پرنسپل یہی ہے اب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ جو جوتیوب پہ بیٹھ کے مالش اور پالش کرتے ہیں کمپیٹیشن ہوتا ہے جی بالکل میں آگے بتا رہا ہوں کہ کون زیادہ پالش کرنے میں ماہر ہے کون زیادہ مالش کرنے میں ماہر ہے ان کا اپنے سے کمپیٹیشن ہوتا ہے کسی اور سے زفر نقوی سے یا کسی سے اور سے کمپیٹیشن نہیں ہوگا کیونکہ زفر نقوی ان کا کمپیٹیٹر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ میں دیکھوں گا کہ جناب فلان جگہ پہ ہم نے حامد میر صاحب نے جو بات کی ہمیشہ ان کی سچائی کا ساتھ دیا جب انہوں نے معافی مانگی تو میں نے خود بھی کہا بھئی سانو نیر والے پل تے بلا کے تے فلام آئی کی تے رہ گیا ٹھیک ہے نا تو بارد یہ ہے کہ کسی نے لکھا کہ بھئی ہم ہوئے کافر تو وہ کافر مسلمہ ہو گیا تو بات یہ ہے کہ یہ جو کمپیٹیشن ہوتا ہے ایک جیسے اس میں تو جو لوگ یہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر وہ غلط کریں گے تو اس کو بھی ٹوکوں گا وہ غلط کریں گے تو اس کو بھی ٹوکوں گا یہ تو میرے ویورز کی ڈگنٹی ہے یہ تو آپ کی ڈگنٹی ہے کہ آپ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ یہ بلکل اسی طرح سے یہ ایکسینشن والے ایشو پر نون لیگ نے ساتھ دیا ہم نے رگر دیا اس کو میرے ویورز نے کہا کہ شاہ باش نکفی صاحب آپ نے بلکل ٹھیک کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویورز کی عظمت ہے ہمیں اس وجہ سے ڈاری نہیں لگتا کہ بھائی یار جس جو بھی یہاں بھی غلطی دیکھیں وہاں پہ تو وہ ویورز اتنے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پالشڈ ویورز ہیں وہ والی پالش نہیں یہ میں ریفائنڈ کہہ رہا ہوں اتنے ڈیسنٹ ہیں یقین کیجئے اتنے کائنڈ ہیں اتنے زبردست ویورز ہیں اتنے پڑھ لکھیے باشعور ہیں کہ وہ پھر اس کی الٹا داد دیتے ہیں الٹا اس کو جو ہے نا مطلب اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی بلکل آپ نے ٹھیک کہا شخصیت پرستی نہیں کرتے کہ آپ نے ان کے خلاف بول دیا تو اس کا مطلب نہیں وہ ایشو تو ایشو ویری کرتا ہے وہ اسی طریقے سے تو مجھے آپ پر فخر ہے بھائی سب پہ اب بات یہ ہے کہ کتنے کا اب کسی نے کیا بولا کسی نے بڑے مدھے مدھے کے تفسرے آئے سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر اچھا کچھ لوگوں کو میں نے میں نے بات کی کچھ لوگوں سے انہوں نے بڑے مدھے مدھے کے تفسرے کی اور نے کہا جی آپ کمپیٹیشن ہے ایئر وائی کا اور سمہ کا اچھی پالش کون کرتا ہے پہ خیر کمپیٹیشن پہلے بھی تھا پہلے بھی اچھی پالش مالش کر رہا ہے کچھ لوگوں کو بھی اس طریقے سے وہ پڑھ گیا بچاروں کو اپنا اینکرز نے نئے بالکان سے رابطہ شروع کر دیا یہ صورتحال ہوتی ہے نیچے والے سٹاف کو اپنا کہ یار یہ چھانٹی ماتی نہ کرنا شروع کر دیں تو بڑا ایک اس طرح سلسلہ ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ کتنے کا بکا بھائی بکا سورسز بتا رہے ہیں کہ تین عرب پیس سٹھ کروڑ روپے کا یعنی پونے چار عرب روپے کا زفر سیدھی کی صاحب جو ان کے سابقہ اونر ہیں سابقہ مالک انہوں نے علیم خان پر بیج دیا تو اب یہ تین عرب اور پینس سٹھ کروڑ یعنی پونے چار عرب روپے کوئی پوچھے گا نیب یا اس کی کوئی انویسٹیگیشن کرنا کوئی اتنا اتنی راکٹ سائنس ہے خان صاحب پوچھیں یہ خیر مجھے پتا ہے کہ وہ خان صاحب کا بڑا ایک آپ کو ملے کی بات بتاؤں خان صاحب نے ایک ٹوئٹ کیا تھا کہ یہ جو آف شور کمپنیز ہوتی ہے یاد اگر وہ بڑا مشہور ٹوئٹ تھا ٹھیک ہے نا یعنی یوں سمجھنے میں ان کو اپنے الفاظ میں کہتے ہیں یہ آف شور کمپنی تو ہوتی حرام ہے خان صاحب کہتے ہیں یہ تو اس کے دو ہی مقاس یہ تو کالے دھن کو چھپانے کے لیے ہوتی ہے نجائز کام کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو آف شور کمپنی آف شور کمپنی یا ٹیکس بچانے کے لیے ہوتی ہے تو بس اسی طریقے سے تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ علیم خان صاحب کی آف شور کمپنیاں نکل آئیں بعد میں تو خان صاحب کی اپنی میں نکل آئی لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ علیم خان صاحب کی اپنی کمپنی نکل آئی اب خان صاحب نے تعریفی ٹوئٹ کر دیا ٹیک ہے نا تو وہ لوگوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ حلال آف شور اور حرام آف شور لیکن اس سے زیادہ بھی مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ جن کی اپنی ہو اور وہ آف شور کمپنی کے خلاف ٹوئٹ کر رہا ہو اور کسی اور کی بات میں نکلتی ہے شاید ہو سکتا ہے ان کو پتا ہو یا نہ ہو بھئی اپنی کا تو پتا ہی ہوتا ہے نا کہ میری بھی ہے ٹھیک ہے نا اور پھر بھی آف شور کمپنی کے خلاف ٹوئٹ کر رہا ہو کمال یہ ہے آنکھوں میں دھول جونکنے کا آپ بھی پوچھتے ہیں کیا کمال آکھ کمال کے بندے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کمال کے بندے تو اچھا بات یہ ہے کہ بھئی وہ تین عرب پینسٹھ کروڑ یعنی یوں سمجھ لیں کہ تقریباً پونے چار عرب روپے کا خریدہ تو یہ پیسہ کدھر سے آیا اب آو ذرا جو ایک ایک چھوٹے چھوٹے بندوں کو پکڑ پکڑ کے اور سیاستدانوں کو عام کو اور اس طریقے سے پوچھو ذرا بھئی یہ تو وہ پیسہ اب ایسا تو ہو گا انہوں نے سارے کا سارا پیسہ ہی ایک چینل پہ لگا دیا انہوں نے تو بہت بڑی کروڑوں عربوں روپے کی سوسائٹی ادھر کھڑی کی ہے اسلامباد میں چھوٹے ملک ریاض صاحب ہیں بھائی ٹھیک ہے نا یہ تھوڑی ہے کہ یہ صرف تین عرب اور پینسٹھ کروڑ اب لگائیں حساب کہ وہ جیسے بولتے ہوتے ہیں نیب والے اور جیسے بولتے ہوتے ہیں خان صاحب اور جیسے بولتے ہیں وہ نا وہ خان صاحب ایک زمانے میں تقریر کرتے تھے زمانہ بھی کوئی اتنا دور کا نہیں تھا یہ دو تین سال پہلے کا ہے آپ کا ہر ایک بچہ اتنے اتنے کروڑ اتنے لاکھ اتنے ہزار اتنے سو اتنے روپے کا مقروض ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا آج کل وہ تقریر نہیں سنائی دیتی آپ بھی بتائیں نا وہ حساب کر کے کلکولیٹر کا کہ وہ کتنے کروڑ کتنے لاکھ کتنے میں سمجھتا ہوں کتنے عرب کا مقروض ہو گئی ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ بھی اتنا کرز لے چکی ہے پی ٹی آئی تو اب علیم خان صاحب سے پوچھا جائے گا علیم خان صاحب سے کوئی سورسز کے انکم کے سورسز کو پوچھے گا کوئی پوچھے گا بھر آپ کے وہ اپنا آمدن اور اساسوں کی مماثلت نہیں ہو رہی کوئی پوچھے گا کوئی پوچھے گا کہ آپ تو فلانسان میں تو اس آپ کے پاس ایک ٹیکسی نواکار تھی تو پھر فلانسان میں یہ عربوں کھرموں کے اساسے کدھر سے آگئے کوئی پوچھے گا تو ہمت کرے نا پوچھے نا تو بات یہ ہے کوئی جائز کاروبار کرنا کوئی چیز خریدنا کوئی چیز بیچنا کسی کا بھی رائٹ ہے وہ بات نہیں ہے لیکن پھر آئے ناظرہ نیب کو کر ویسے تو وہ ادھر ان کے پاس ایک بہانہ ہے آمدن سے زائد اساسے میں عام طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ جھگی میں بھی جائیں نہ ایک جھگی میں یہ اس طریقے کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک معذرت کے ساتھ مبینہ طور پہ یہ بکواس شک ہے جو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہی ڈالی گئی تھی آمدن سے زائد اساسے آپ جھگی میں چلے جائیں اس جھگی میں جتنے برطن پڑے ہیں یا چارپائی ہو یا کچھ بھی ہو نا آپ ان سے کہیں کہ آپ نے کیسے خریدے وہ جھگی والا جواب نہیں جائے پائے گا یہ کیا تماشا ہے آمدن سے زائد اساسے ٹھیک ہے نا یہ ایک وہ ہے کہ جس میں پورے پاکستان کو گرفتار کر لو یہ ایک اس طرح کا سلسلہ ہے اور جب بھی کوئی کہیں پر وہ جب نئے بھی دردر ہوا تو انہوں نے ایف آئی اے کو لگا دیا پیچھے اب آج کیا ہوا ہے جناب آجائیں دوسری سٹوری پر اس پہ بولیں گے ذرا سمہ پہ بہت ہی بیک جانے کا سمہ ہے اور بہت اس پہ بات کرتے رہیں گے ٹھیک ہے نا اب کمپٹیشن شروع ہو جائے گا کہ کون کس کٹگری میں لائی کرتا ہے وہ پہلے بھی کمپٹیشن کو پہلے بھی کوئی اتنا نیوٹرل چینل نہیں تھا یہاں پہ یہاں پہ مسائل یہ ہیں نا بھائی کہ کوئی گھی بیجتا ہے اس کے ہیں کوئی سونا بیجتا ہے اس کے ہیں کوئی بیکری والے ہیں اس کے ہیں تو صحافی کون ہے صحافی تو کوئی کدھو کار اور جو ہیں بھی صحیح تو بھگت رہے ہیں جیو ہے نا جدی پوچھتی صحافی ہے وہ صحافیوں کا چینل ہے نا ٹھیک ہے نا وہ بابا صحافت ہے نا ٹھیک اب ان کے کیا بھگت رہے ہیں وہ کس طریقے سے وہ ان کو ہر وقت ہر لمحہ 24-7 زیر اطاب ہوتے ہیں اس کو نکال دو اس کو رکھ دو اس کو یہ کرو اس کو کبھی ان کی وین پہ حملہ کبھی اس پہ کبھی دوسروں کی وینوں پہ حملہ ہوا ہے کبھی کسی کے ڈی ایس ان جی پہ حملہ ہوا ہے ایک دو چینل اور بھی ہوگا ٹھیک ہے تو بس دیفنیٹلی وہی جو جیو کے ساتھ ایک دو اور بھی ہوں گے تو وہ زیر اطاب بھی اسی طرح سے ہوں گے تو بات یہ ہے کہ یہ بس یہ چلتا رہتا ہے یہ بہت ساری جہری باتیں ہیں ٹھیک ہے نا بہت سارے لوگوں کو بہت سارے حوالوں سے شاید ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو ان باتوں کا آج ہے جناب خواجہ عاصف صاحب کی بیل ہو گئی ہے پھر وہی بات کہ کدھر گئی کرپشن کدھر گئے آمدن سے زائد اساسے کدھر گئے اچھا اُس دن بھی یہ کل پرسوں بیل ہو یہ کل ہوئی ہے تو اُدھر بھی نیب نے کہایا کہ ان پہ ہم نے کیک بیکس اور کرپشن کا الزام نہیں لگایا یہ شکر ہے اپنے موہ سے مان رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے شباہ شریف صاحب کو بھی یہی کہا کہ ان پہ کرپشن کا الزام تمہارا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا اچھا آمدن سے زائد اساسوں کا ہے اب لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے ان کو بیل دی اور ساتھ کہا کہ نیب کے تو اپنے جو دو بیانات جمع کروائے ہیں ملین شو کیا اور دوسرے میں ایک سو پچاس ملین شو کیا اس طرح سے اور بھی تضادات ججز نے نکال کے دیئے ہیں نیب کے پراسیٹیوٹر کے سامنے نیب کے پراسیٹیوٹر کو جواب ہی کوئی نہیں تھا اب خاجہ آصف آ جائیں گے باہر اب اس کے بعد جناب کیا ہوگا خان صاحب کے لیے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں وہ خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ وہ بھی شباہ شریف صاحب گروپ کے بندے ہیں صاحب کا پرویز علی صاحب سے ملکات پرویز علی صاحب سے حمزہ شباہ صاحب کی ملکات شباہ شریف صاحب کی زمانت اب خاجہ آصف صاحب کی زمانت یہ میٹنگ شیٹنگ اور پھر اس کے بعد جناب پھر جو ہے نا مریم نواز صاحبہ کا بھی کچھ چوب ساد لینا نواز شریف صاحب کے بھی اس طرح کے سخت بیانات نہ آنا اس میں بھی ادھر توقف سا آ جانا تو حرل خان صاحب کہہ رہے ہیں اب وہ بہت سارے لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ کوئی متبادل شدبادل کا چکر ہے وہ مل گیا ہے اور کوئی جس طرح کے خطرہ ہے ان کو اور ان کی ان سے بھی نہیں بن رہی ہاں ہاں ان کی ان کی ان سے ٹھیک ہے نا وہ بھی کچھ مسائل ہیں کچھ ایشیوز ہیں کچھ نیشنل ایشیوز ہیں کچھ انٹرنیشنل ایشیوز ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے جو اتنا کسی بندے کو رگڑا لگایا اس کو جیل میں رکھا اس کی عزت اچھا لی اس کی پگری اچھا لی ٹھیک ہے نا اور جس طریقے سے آپ نے میڈیا کو ایک سٹوری دے دی تو پھر اس کے بعد آپ اس سے زمانت مل گئی مفتہ اسمائیل زمانت مل گئی شباز شریف زمانت مل گئی خاجہ سعد خاجہ سعد رفیق خاجہ برادران ان کے بھائی بھی سلمان رفیق صاحب ان کو زمانت مل گئی اس سے پہلے جو ہے نا مریم نواز صاحبہ کو کیپٹن سبدر صاحب کو ان کو زمانت مل گئی ایک پہلی سزا میں نواز شریف صاحب کا کیس بھی سسپینڈ ہو گیا ان کو زمانت مل گئی اور کن کن کا نام لوں خود زرداری صاحب کو زمانت مل گئی تو پھر آپ خود بتائیں نا کہ کس طرح کی چکر میں نیب بناتا ہے کیسز یا تو آپ جان بوجھ کے اس طرح کی کیسز بناتے ہیں دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا صورتحال ہے سسٹم میں فلاز ہیں آپ چلان نہیں تیار کر سکتے اور کوئی صورتحال یہاں پہ وہ والی تو ہے نہیں یہاں پر جناب اب جب نیب وہ چھیک کہتے ہیں کہ جب نیب تھک گیا ہے اب ایف ای اے کو لگا دیا گیا ہے تو بھائی اس طریقے سے کیسے جائے گا ملک آگے اب اس کے بعد جناب بہت سارے لوگوں نے شیخ رشید سمیت کہنا شروع کر دیا اب سلو کا وقت ہے اب امن کا وقت ہے اب آشتی کا وقت ہے اب ایک دوسرے سے جناب معاملات کو جو نا بل کر چلنے کا وقت ہے یہ پتہ نہیں کیسا وقت ہے چلیں یہ وقت بھی آئے گا گزر جائے گا ہوتا کیا ہے بجٹ کے بعد لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ پاس ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے امید آپ کو ویڈیو بسان دائی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے موسیقی